کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں کہہ دے کہ اس نے بجکاری کی ہے گناہ کیا ہے مرد ہو یا عورت کسی پہ الزام آ جائے چار گواہ اگر پیش نہیں کر سکا گواہ کیسے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو ایسے شخص کو اسی کوڑے لگاؤ قرآن کہتا ہے اسی کوڑے لگاؤ اور یہ فاسق ہے اس کی گواہی آئندہ سے کنسیڈر ہی نہیں ہوگی اگر توبہ نہیں کر لیتا توبہ کر لے تو واپس اپنی حیثیت میں آ جائے گا وگرنہ اس کی توبہ کے بغیر اس کی گواہی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یہ آئندہ سے دنیا کے کسی معاملے میں ایز ایف ریٹنس پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جھوٹا انسان ہے فاسق انسان ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کیوں اسلام نے یہ حد جاری کی ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کری یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اٹھے آرام سے کسی پہ جو چاہے کہہ دے یہ اسلامی معاشرہ نہیں یہ کافروں کا معاشرہ ہو سکتا ہے جہاں عزتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لیے ساتھ یہ اللہ حضرت جلال نے فرمایا اززانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئت جلدہ ولا تأخذكم بهما رأثة في دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر والیشہج عذابهما طائفة من المؤمنین اگر کوئی شخص اللہ حضرت جلال کی نافرمانی کرتا ہے بدکاری کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت شادی شدہ نہیں تو ان کو سو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جہاں رہ رہا ہے وہاں سے جنابتن کر دیا جائے اس علاقے سے نکال دیا جائے ہاں اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے کس طرح پتھر مار مار کسے مارا جاتا ہے کیونکہ اس نے گھر بھی ایسی برباد کیا ہے اس نے ایک ایک اینٹ کر دی ہے گھر کی پورا خاندان کس طرح وہ ڈیمولش کر دیا ہے اس کام کی وجہ سے اس کا انجام بھی ایسا ہونا شایئے یہ قانون ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِ مَا رَقْفَ اس کو جب تم نے کوڑے لگانے ہیں یا اسی طرح حدیث کے اندر جو رجم کی بات ہے بہاں نرمی نہیں ہونی چاہیے اور اکیلے بھی نہیں وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے ہو اس کو تو سزا مرے دوسرے سے عبرت لے اور آج جن کو اللہ حضور جلال صراطِ مستقیم سب کو نصیب فرمائے جن کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کا کہتی ہے اس کو پڑھ لیں اس کو سمجھ لیں وہ کہتے ہیں نہیں علیل اعلان سزائے نہیں ہونی چاہیے یہ تو جرم ہوگا یہ تو ظلم ہوگا اللہ حضور جلال کے نظام کو چیلنج کرتا ہی وہ ہے جو رب کے نظام کو تصریم نہیں کرنا چاہتا یہ معاشرے کے اندر وہ سکون پسند نہیں کرتا یہ وہ نظام ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے اور کائنات نے دیکھا ہے چودہ سو سال میں آج تک اس جیسا دور کسی کی قسمت میں ہوا ہی نہیں